اور اس بیچ بڑی خبر گیس راحت اسپتالوں میں بارہ ڈاکٹروں کی تیناتی کا آدیش جاری کیا گیا ہے انڈی ٹی وی کی خبر کا بڑا اثر ہوا انڈی ٹی وی رپورٹ کے بعد خالی پدو پر کارروائی کی گئی ہے انڈی ٹی وی کے رپورٹ کے بعد سواس و بھاگ نے یہ کارروائی کی ہے سراف کی کمی کو دور کرنے کے لیے فیصلہ لیا گیا ہے سواس و بھاگ نے بارہ ڈاکٹروں کی نیوکتی کی ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے گیس راحت اسپتالوں میں بارہ ڈاکٹروں کی تیناتی کے آدیش دیئے گئے ہیں اس سے پہلے ہم نے اس معاملے پر چرچا کی تھی اور لگا تھا انڈی ٹی وی کی نظر ہے ہم خبریں دکھاتے ہیں اور اس کا اثر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے گیس راحت اسپتالوں میں جہاں بدتر حالات تھے اب وہاں بارہ ڈاکٹروں کی تیناتی کے آدیش جاری کیے گئے ہیں انڈی ٹی وی کے رپورٹ انڈی ٹی وی کے خبر دکھانے کے بعد اس معاملے پر اس معاملے پر اثر صاف طور پر اب نظر آ رہا ہے اور یہاں پر سواس و بھاگ نے کارروائی کی ہے سٹاف کی کبھی کو دور کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے جو کہ بہت خاص ہے سواس و بھاگ نے بارہ ڈاکٹروں کی نیوکتی کی ہے یہ بڑے خبر پر کیا بارہ ڈاکٹروں کی نیوکتی بھر سے کام چل جائے گا ابھی آگے بھی انتظار ہمیں کرنا ہوگا ہمارے ریزیڈنٹ ایڈیٹر اور نوراک دواری ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں انڈی ٹی وی کی خبر کا اثر نظر آ رہا ہے بارہ ڈاکٹروں کی تیناتی کے آدیش جاری کیے گئے ہیں بلکل امرت یہ خبر ہم نے بڑی پرمکتہ سے دکھائی تھی اور کئی سارے گیس رات اسپتالوں میں بھی گئے تھے اور بتایا تھا کہ وہاں پر مریضوں کو کن کن دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے چاہے عارف نگر ہو چاہے جے پی نگر ہو وہاں جا کر ہم نے جو مجبور لوگ ہیں جو بیمار لوگ ہیں ان سے بات چیت کی اور انہوں نے بتایا کہ کیسے گیس رات اسپتال چاہے کملا نہرو ہو چاہے جوہلا نہرو وہاں پر ان کو علاج نہیں ملتا ٹھیک سے دوائیاں نہیں ملتی ہیں جو وششہ کی ڈاکٹر ہیں وہ وہاں پر نہیں ملتے اور ایسے مجبورن ان کو نیجی اسپتالوں کا رخ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہائی کورٹ میں جب ماملے کی سنوائی ہوئی اس میں بھی انڈی ٹی وی کی ریپورٹ کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ کیسے ایک سو پچیس وششہ کے ڈاکٹروں کی مانگ کی گئی تھی اس کے بعد ماتر پندرہ ڈاکٹروں کا چین ہوا اور ان کو بھی لگ بک ڈیڑھ مہینے کا وقت بیچ جانے کے بعد جن جن اسپتالوں میں وہ کاریرت تھے وہاں سے ان زلوں کے سی ایمیچور ان کو ریلیو نہیں کیا اور اس وجہ سے بھوپال میں گیس رات اسپتالوں میں اپنی سیوائیں نہیں دے پائے تو اب جب ہائی کورٹ نے اس ماملے میں سنگیان لیا تھا اور سات دنوں کا وقت دیا تھا تو سنوائی سے بارہ گھنٹے پہلے سرکار نے آدیش جاری کر دیا ہے اور اب پندرہ تو نہیں لیکن بارہ ڈاکٹروں کو الگ الگ گیس رات اسپتالوں میں نیوکتی کے آدیش دے دیے گئے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ نے پہل تو اچھی ہے اس کا سواگت ہم کر رہے ہیں لیکن اب بھی چنوٹیاں ہیں کیا کچھ ہیں چنوٹیاں کیا کچھ دیکھتے ہیں آپ بلکل امرت جیسا آپ نے کہا کہ پہل اچھی ہے لیکن چنوٹیاں بہت ہیں کیونکہ جیسا ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 125 ڈاکٹر اور وششاہ کی ڈاکٹروں کی مانگ کی گئی تھی اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ محض 15 ہی دیئے گئے ہیں تو ضرورت ہے سرکار ان لوگوں کی تکلیفوں کو سوچیں ان کے بارے میں دھیان دے اور جن ڈاکٹروں کی کمی ہے ان کی بھرپائی کریں جیسا آپ نے کہا ہم بھی مان رہے ہیں پہل اچھی ہے دیر نہیں ہونی چاہیتی دیر ہوئی اور اس کے بعد کہیں نے کہیں جو ہم نے ایک دباو بنایا پھر کوٹ میں یہ ماملہ گیا اس کے بعد ان کو نیوکتی مل گئی ہے اچھا ہوگا بہتر ہوگا اگر اور ڈاکٹروں کو بھی ان گیس رات اسپتالوں میں نیوکتی دے دی جائے کہ فیلحال بہت بہت شکریہ ان تمام جانکاریوں کے لیے تو یہ بہت خاص خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور سرکار کی جو پہل ہے جو فیصلہ ہے اس کا سواگت کیا جا رہا ہے پر اب بھی امید کی جا رہی ہے اس سے اور بہتر ہونے کی